ہیلو ایوریون مائی نیم اسمان ویلکم بیک تو ایکمہ سکریپ ٹیٹوریلز ٹوڈے ویلسی سویپ ٹو نمبرز بائی ارے ڈی سٹرکچرنگ جی ہاں گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے دو نمبرز کو سویپ کر سکتے ہیں ارے ڈی سٹرکچرنگ کے تھوڑ تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا اس پلیلسٹ کا سیمتھ ویڈیو ہونے جا رہا ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو گائز یہ ویڈیو ہم آج سے سٹارٹ کریں گے جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا دو نمبرز کو ہم نے سویپ کروانا ہے یوزنگ ارے ڈی سٹرکچرنگ کو یوز کرتے ہوئے تو میں آلڈی ہے کہ ارے ڈی سٹرکچرنگ کے اوپر میں ایک پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو میرا فیفت ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں آپ میری اس پلیلسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے تھروں آج ہم دو نمبرز کو سویپ کریں گے اور یہ اکثر بعض اوقات انٹرویوز میں کوئسٹن پوچھا جاتا ہے کہ دو نمبرز کو سویپ کرو ویڈ آوٹ ڈیکریرنگ تھرڈ ویڈیویبلز تو آج ہم اس کے تھروں دیکھتے ہیں اس کے تھروں کہ ہم کیسے اس کو سویپ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو سکریچ سے لے کے چلتے ہیں پہلے سب سے پہلے میں ریموو کر دیتا ہوں اور سمپل اپنی ایٹی ایم ایمیل فائل میں آجاتا ہوں اور سکرپ ٹیک کے اندر میں سب سے پہلے ایک لیٹ کر لیتا ہوں ویڈیویبل اے اور اس کی میں ویڈیو دے دیتا ہوں 10 اس کے بعد میں لیٹ کر لیتا ہوں بھی اور اس کی میں ویری دے دیتا ہوں 5 اب میں نے اس کو سویپ کرانا ہے تو عام طور پہ جو اس 5 کے اندر یا سیمپل ہم یوز کرتے تھے ہم اس کو سویپ کرواتے تھے سیمپل ویسے بھی ہم کوئی سویپ کرتے ہیں تو نمبر کو تو ہم اس کو اس کے لیے ایک تھرڈ ویریبل لے لیتے ہیں لیٹ ٹیمپ کے نام سے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسائن کر دیتے ہیں فار ایک زیمپل میں اس کو ویری ڈیو ساین کر دیتا ہوں ای کی اب ٹیمپ کے اندر میرے پاس آ گیا اے کی ویلیو یعنی کہ میرے پاس ٹیمپ کے اندر جو ویلیو آ گئی ہے وہ میرے پاس آ گئے ، اس ٹائنگ ، اور جو اے کے اندرے میرے پاس orderUh u ٹین پڑی ہوئی ہے میں ای میرے پاس اے کی ویلیو تھے وہ ٹیمپ میں چلے گئی ہے میرے پاس ص射 ہو گئی ہے تو میں اس کو اے کے اندر میں کوئی اور ویلیو پٹ کروا دیتا ہوں فار ایکزمپل بی کی کروا دیتا ہوں کیونکہ مجھے اے کے اندر بی چاہیے اور بی کے اندر مجھے اے کی ویلیو چاہیے تو میں اے کے اندر بی کی ویلیو سیو کروا دیتا ہوں یعنی کہ اب میرے پاس اے کے اندر جو ویلیو آگئی ہے وہ اس ٹیمپ فائیو آگئی ہے اور ٹیمپ کے اندر میرے پاس ٹیمپ پڑی ہوئی تھی جو کہ ایک ہی ویلیو تھی اب میرے پاس جو ہے بی کے اندر جو ویلیو تھی میرے پاس وہ فائیف تھی وہ میں نے already اے کے اندر سیو کروا دی تو اب میں بی کے اندر ویلیو دوبارہ سیو کروا دیتا ہوں اپنی تیمپ کی ویلیو تو یہ اب میرے پاس جو ہے یہ جو بی ہے بی کے اندر میرے پاس ٹین آگیا ہے تو گائز ہم اس طرح ایک تیمپریری ویریبل ڈکلیئر کر کے ایک کی ویلیو در سیو کروا کے پھر ایک ویریبل کو ایمٹی کروا کے اس کے اندر ویلیو سیو کرواتے ہیں یعنی کہ ہم تھرڈ ویریبل کو ڈیکلیر کر کے ہی آپ اس میں ان دو ویریبل کو سویپ کر سکتے ہیں بائی ڈیکلیرنگ تھرڈ ویریبل تو اب میں اس کی آوٹپوٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں فار ایزمپل اس کو میں آوٹپوٹ لے لیتا ہوں اس کی ڈاکومنٹ سوری ڈاٹ رائٹ اس کے اندر میں لکھ لیتا ہوں سیمپل ڈیزلٹ ایز ایکل ٹو ایدھر میں لکھ لیتا ہوں میرے پاس آنسر چاہیے مجھے سب سے پہلے کونٹ کیٹینیٹ کرواتا ہوں ایزلٹ اچھا ایدھر میں لکھ لیتا ہوں سوری ایدھر میں لکھتا ہوں دہ ویلیو آف اے ایز یہ آجے گی اے کی ویلیو آ جے گی پلس پھر کونٹ کیٹینیٹ کرواتا ہوں میں ایک سپیس دے دیتا ہوں اس کے بعد فرمائے اچھا کیٹینیٹ کرواتا ہوں دہ ویلیو آف بی دہ آف بی اور ادھر میں بی کی ویلیو کونٹ کیٹینیٹ کرواتا ہوں تو یہ اس کی آؤٹپوٹ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کاپی پاتھ کر لینا ہے اس کا کاپی پاتھ کرنے کے بعد اس کا بروزر میں جا کے آپ نے انٹر کر دینا ہے تو اس کی ہم بروزر میں آؤٹپوٹ دیکھتے ہیں یہ پیسٹ کر دیا میں نے اور یہ the value of a is 5 and the value of b is 10 تو گائز یہ دیکھیں میں نے اس کی سویپ کر دیا value a کے اندر 5 آرہی ہے اور b کے اندر 10 آرہی ہے تو اب ہم اس کو کیسے possible بنا سکتے ہیں declaring جو ہم نے یہ ray destructuring پڑا تھا اس کے ثروہ ہم اس کو کیسے possible بنا سکتے ہیں تو گائز یہ کوئی difficult نہیں ہے بہت easy ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو comment کر دیتے ہیں comment کرنے کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے آپ نے ray destructuring کو دیکھا ہوا ہے already previous ویڈیو کے اندر اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آپ please جا کے اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں تو آپ کو easy ہو جائے گا آپ کے لئے تو میں نے کیا کرنا ہے اس کو ray destructuring کے لئے آپ نے لکھنا ہے کہ a b a b کر دیا ہے میں نے a b کی value کے اندر میں نے جو value put کرنی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ b versus a یعنی کہ b یہ اب جو a جو میں نے variable declare کیا تھا اس کے اندر میری b کی value چلے جائے گی اور b کے اندر value چلے جائے گی میری a کی value تو میں آپ کو already اس کا اچھی طرح explain کر چاہوں گا آپ جب ادھر جا کے میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے فیفت ویڈیو ہے میری اس play list کی ایک میں سکرپٹ کی تو آپ لوگوں کو یہ کوئی difficulty لگے گا بہت easy چیز ہے یہ تو اب دیکھنے اب اس کی دیکھتے ہیں output کیا ہے اب میں نے simple ایک لائن کے اندر اس کو replace کر دیا ہے swap کر دیا ہے بجائے اس کی کہ میں تین ایک temporary variable لیتا پھر اس کی value ایک کی value اس temporary variable میں رکھواتا اس کے بعد پھر اس طرح میں change کرتا تو میں نے simple array destructuring کے تھو میں نے اس کو اس طرح use کر لیا ہے تو اب ہم output دیکھ لیتے ہیں اس کی same output ہونی چاہیے کہ a کے اندر value ہونی چاہیے stem 5 اور b کے اندر ہونی چاہیے 10 تو ابھی دیکھتے ہیں اس کی output یہ a کے اندر 5 پڑی ہے اور b کے اندر 10 پڑی ہے ابھی ہم value change کر کے بھی دیکھتے ہیں a کے اندر 5 پر میں رکھ دیتا ہوں 11 تو یعنی کہ اب b کے اندر میری 11 ہو جائے گی ابھی دیکھتے ہیں اس کی output یہ دیکھیں b کے اندر 11 ٹیمپلیل لیٹرل کے بارے میں بھی پڑھا تھا تو ہم نے یہ جو کنکیٹنیٹ کروایا ہے اس کو پلس سائن کے ساتھ ہم اس کو کنکیٹنیٹ کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم سیمپل ہم بیک ٹک اگر یوز کر لیتے یہ سیمپل اس کے بیک ٹک شروع میں اور انڈ میں اور درمیان میں ہم نے کیا لکھا ہے the value of a is a is کے ساتھ میں نے یہ سارا ختم کر دینا ہے میں نے سیمپل کیا کرنا ہے ڈالر سائن کر لینا ہے ڈالر سائن کرلی بریکٹ شروع کرلی بریکٹ انڈ اور اس کے اندر میں نے لکھ دینا ہے a اور اسی طرح پھر میں نے کیا کرنا ہے the value of b is اس کو بھی ختم کر دیں سیمپل آپ نے ڈالر سائن کے ساتھ کرلی بریکٹ شروع کر کے ادھر b اور یہ تو یہ کتنا ایزی ہو جائے گا ٹیمپلیل لیٹرل کے تھو اب اس کی ہم output دیکھتے ہیں اس کو ہم remove کر دیتے ہیں تو گائر یہ دیکھیں کتنا شارٹ کوڈ ہو گیا آپ نے سیمپل array destructuring کے تھو کتنا ایزی کر لی ہے automatically اس نے اس کی value assign کر دی ہے تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی output سیم output ہونی چاہیے یہ تو گائر اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ہم دو نمبرز کو کیسے ہم swap کر سکتے ہیں ایکما سکرپٹ 6 کے اندر using array destructuring کے تھو تو یہ ایک ان کا نیو فیچر تھا array destructuring کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو ای ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تھانکس فار واشنگ